ہیلو دوستو آپ لوگ کیسے ہو اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں جو انڈین ائر فورس کی طرف سے اگنی ویر بھرتی کے تحت لون کومنٹ کی جو ویکنسی نکالی گئی تھی اس کے ایڈمیٹ کارڈ اور اگزام ڈیٹ کو لے کے میں آپ کو لیٹش اپڈیٹ اس ویڈیو میں دینے والا ہوں کہ کب سے آپ کے اگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں کب تک آپ کو ایڈمیٹ کارڈ مل جائے گا اس کو لے کے پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں رہنے والی ہے تو اس ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھیں گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا چینل پر نینے تو سسکرائب کر دینا سب سے پہلے بات کریں کہ انڈین ائر فورس کی طرف سے یہ بھرتی جو نکالی گئی تھی اگریپت یوجنا کے تحت یہ بھرتی نکالی گئی تھی جس میں کی آپ کی سینٹر گورنمنٹ نے یہ بھرتی نکالی تھی جس میں کی آل آور انڈیا سے سبھی کے انڈین نے اپلائی گیا تھا جو اس کا موڈ تھا اپلائی کرنے کا آف لائن موگ تھا وہیں بات کریں کہ اس کے جو لارچ جیٹ ہے وہ پچیس دن دو جار بائیس تھی وہیں بات کریں کہ آپ کے جو ایڈمیٹ کارڈ کو لے کے کیا ڈیٹیل ہے کہ آپ کے ایڈمیٹ کارڈ کب تک جاری ہونے والے تو اس سے پہلے میں آپ کو اس کا بس لے بس بتا دوں اس میں جو آپ کا سب سے پہلے تھا جس میں کیا آپ کے جنرل انگلیس کے دس مارکس اور جنرل نوریس کے دس مارکس رہنے والے تھا اس کے بعد جو فیزیکل مانگا گیا تھا آپ سے اس میں ایک سو باؤن پوائنٹ پانس سینٹی میٹر ہائک مانگی گئی تھی اور پانس سینٹی میٹر ایکسپینشن میں یہ آپ کے سارے فیزیکل کرایا جائے گا جس میں کیا 1.6 کلومیٹر رننگ جو کی چھے ملک تیس سیکنڈ اور جو آپ کے دس پوش اپس 20 سکوارٹس میکسیمم یہ رہنے والا تھا وہیں بات کریں کہ آپ نے اس بھرتی کے لئے اپلائی کر آتا وہ بائی پوشٹ آپ نے اپلائی کر آتا آف لائن آپ کی بھرتی تھی اور بات کریں کہ آپ کے جو بھرتی کا ایڈمیٹ کارڈ اور ایگزام ڈیٹ کو لے کے کیا آپ ڈیٹ ہے تو ایڈمیٹ کارڈ جو آنے کے پورے پورے چانس ہے وہ نومبر لاس تک آپ کے ایڈمیٹ کارڈ آپ کو آف لائن موڈ ملیں گے یہ کنفرم لی میں دھیان رکھنا آف لائن موڈ ہی آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آپ کو ایشو کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آن لائن موڈ کا اگر ان کی تاب سے لنک ایکٹیویٹ کیا جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو کے مادیم سے نہیں تو آپ کا جو ایڈمیٹ کارڈ ہے جتنے بھی چھاتروں نے فیل کر آ آپ کو آف لائن موڈ ہی آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آپ کے جو اگزام سینٹر پڑے ہیں اس کے اکورڈنگ آپ کا دو یا تین دیر پہلے آپ کو ایڈمیٹ کارڈ آپ کا مل جائے گا آپ اپنے سارے ڈاکومنٹ تیار کر لیجئے جنہوں نے یہ سارے پوشٹ تھے جس پہ ایڈمیٹ کارڈ آپ کو بھیجنے تھے اور جو کہ آپ نے پوشٹ پہ آپ کے جس تھروں سے آئے گا تو وہ اسی پوشٹ سے آپ کے ایڈمیٹ کارڈ آپ کے پاس پہنچیں گے جس جس پوشٹ پہ آپ نے اپنا جو ہے ڈاکومنٹ بھیجا دہا اسی پوشٹ پہ آپ کے ایڈمیٹ کارڈ آئیں گے تو اگر آپ کو یہ اپ ڈیک پہ سندھے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ نہ تو سسکر پہ دینا